1978 میں امیتہ بچن زینت امان پران کی مکھے بھومکاؤں سے سجی فلم ڈان ریلیز ہوئی تھی یہ فلم بنائی گئی تھی سینیمائٹو گرافر وڈان کے پروڈوسر نرمن ایرانی کی مدد کرنے کی مقصد سے لیکن شوٹنگ کے بیچ میں ہی نرمن ایرانی کی اچانک موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اس فلم کو بننے میں تین سے چار سال لگ گئے بارہ مائی انیس سوٹ آتر کو جب ڈان سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تو پہلے ہفتے میں کچھ خاص نہیں کر پائی فلم کے خراب پردرشن سے نراش ڈریکٹر چندہ باروڑ تب اپنے دوست منوج کمار سے ملے اور انہیں ڈان فلم دکھائی منوج کمار نے تب کہا کہ فلم تو بہت اچھی ہے لیکن بہت ہی ٹائٹ ہے درشکوں کو بیچ میں کچھ محلت دے دو ایک کام کرو اس فلم میں ایک اور گانہ ڈال دو اس کے بعد ڈریکٹر چندہ باروڑ سنگیت کار کلیان جی آنن جی سے ملے اور منوج کمار کی صلاح سے انہیں اوگت کر آیا کلیان جی آنن جی نے کہا کہ ایک گیت ہے جو ہم نے تیار کیا تھا دیوانند کی فلم بنارسی بابو کے لیے لیکن دیوانند صاحب کو وہ گیت کچھ خاص پسند نہیں آیا اور اسے آلوم سے نکال دیا ہے آپ سبھی اس گیت کو دیکھ لیں پسند آئے تو شوٹنگ کر لیں اس کے بعد سبھی نے اس گیت کو سنا اور پل بھر میں سبھی کو وہ گیت پسند بھی آ گیا کہانی میں تھوڑا سا بدلاؤ کیا گیا وہ یہ تھا کہ امیتاب برچن جب جیل سے بھاگتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے گاؤں میں آ جاتے ہیں جہاں گاؤں والے مستی میں رہتے ہیں کھائی کے پان بنارس والا یہ گیت وہاں پہنچ کر امیتاب برچنگ آتے ہیں کشور کمار اور آشا بھوزلی کی آواز سے سجے کھائی کے پان بنارس والا گیت کو ڈون فلم میں شامل کر لیا گیا تو اگلے ہفتے ہی اس کا ریجلٹ بھی آنے لگا فلم نے رفتار پکڑی اور 1978 کی ایک بڑی ہٹ ثابت ہوئی اس طرح کھائی کے پان بنارس والا گیت نے ڈون فلم کی قسمت ہی بدل دی آج بھی اس گیت میں وہی مستی ہے جو اس وقت برچن صاحب نے اپنے بیٹے اب شیک بچن کے ڈانس سٹپ کو کوپی کر کے کیا تھا اب شیک بچن اس سمیں پانچ سال کے تھے اور پیروں میں بہتہاشا درد ہونے کے باوجود انٹی بائیوٹک لے کر ننگے پاؤں اس گیت کے شوٹنگ امیدہ بچن نے اس وقت پوری کی تھی موسیقی